ہائے ناظرین آج ہم آپ کو کریمی ریزورٹو بنانے کی ایک بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی دیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ایک سیلیڈی کی سٹک لے لی ہے اس میں ہم نے اس طرح پر لانگ وے کٹ لگا لیے ہیں اور اس کو ہم نے باری باری کٹ لیا ہے ایک پوٹ میں اس کے بعد ہم نے اسی طرح پر ایک انین لیا ہے آدھا لیا ہے ایک میڈیم سائز کا انین جو ہے وہ کافی ہوگا اس میں ہم نے اس طرح پر کٹ لگا لیے ہیں دونوں طرف سے یعنی کہ اس کی چاکور چاکور کیوبز جو ہیں وہ ہم نے حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو بھی ہم نے سلائس کر دیا ہے تو جتنی سٹک ہم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی سیلیڈی کی وہ کٹ کے ڈال دی ہے اور جتنا یہ انین ہے وہ کٹ کے ڈال دیا ہے اب ہم نے سمجھے کہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے بٹر کا لینا ہے لئر پاک کا بٹری یوز کیا ہے جو کہ بہت مزیدار ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہی لانا ہے جب تک ہماری جو سیلیڈی اور پیاز گلابی ہوتے ہیں ہم نے لیمن زیسٹ حاصل کر لینا ہے تو ایک زیسٹر پہ ہم نے اس کو رگڑتے ہوئے اس کا زیسٹ حاصل کر لیا ہے اور وان ٹی سپون ہمارے پاس اس وقت جو ہے لیمن زیسٹ موجود ہوگا اس کے بعد ہم نے یہ ڈبل کریم لیئی ہے اس کا ہم نے یہ ہاف ٹپ جو ہے یہ لیا ہوگا سمجھے کہ ہاف کپ ہمارے پاس ڈبل کریم ہوگی یہ ہاف کپ سے تھوڑی سی زیادہ اور اس میں ہم نے ایک انڈا جو ہے وہ توڑ کے ڈال لیا ہے آپ چھاہیں تو آپ فریش کریم بھی لے سکتے ہیں اور اب ان سب چیزوں کو ہم نے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کر کے ہم نے اس کو ایک طرف رکھا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے انیانز اور سیلیری کی طرف یہ پارمزن چیز ہے اس کو ہم نے کوئی ون ٹی سپون جو ہے اس میں ہم نے پارمزن چیز کا ڈالا ہوگا اب یہ پارمزن چیز جو ہے اس کے بارے میں یہ حلال حرام کی بحث جو ہے یہ یہاں پر نہ ہی چلے تو بہتر ہے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ ڈال لیں جو نہیں مناسب سمجھتے وہ نہ ڈال لیں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے یہاں پر اس میں سالٹ کا ڈالا ہے اپنے انیانز میں اور اس کے بعد ہم نے اس میں آربوریو رائس جو ہے وہ ون کپ ڈال دینے ہیں یہ ریزوٹو کے لیے خاص قسم کی چاوال ہوتے ہیں جو اوپر سے گھول جاتے ہیں موٹے پیٹ والے چھوٹے چھوٹے سے آربوریو رائس کا استعمال کیا ہے 3 quarter cup جو ہے ہم نے آربوریو رائس لیے ہیں اور اس میں ہم نے 3 times پانی ڈالنا ہے یعنی کہ 3 cup ہم نے ڈالے ہیں جو کہ پورے بھرے ہوئے نہیں ہیں پانی کے اور اس کو اب ہم نے اوبرنے کے لیے رکھ دینا ہے ہمارے پاس یہ vegetable stock ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم نے 2 teaspoon جو ہے وہ add کیے ہیں آپ کے پاس vegetable stock نہ ہو تو آپ vegetable کوئی بھی stock کی cube جو ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ اُبلتا رہے گا گاہے آپ اس کو دیکھ لیں ہلا لیں چونکہ یہ نیچے لگ سکتا ہے چونکہ یہ جو چاول ہیں یہ اوپر سے گھل جاتے ہیں ایک گوئی سا پیسٹ سا جو ہے تیار ہو جاتا ہے ہمیں پرسنلی ریزورٹوں جو ہے وہ بلکل پسند نہیں ہے لیکن ایک ریسپی ہے بچوں کے لیے بہت اچھی ہے تو اس وجہ سے ہم یہ آپ کو سکھائے دیتے ہیں کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو تو اس وقت بھی بنانے کے لیے یہ بہت اچھی ہے اب جب آپ دیکھیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہوا چاہتا ہے اور یہ جو ہے ایک تھک سا پیسٹ بن رہا ہے اس میں آپ کو چاول کا گرین جو ہے وہ ابھی دکھائی دے رہا ہے دانا دانا تو اس وقت آپ نے جو کریمی سا پیسٹ تیار کیا تھا اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو بس آپ نے اسی وقت اس کی آنچ جو ہے وہ بند کر دینی ہے اتنا گرم یہ ہے کہ جو انڈا اور چیزیں آپ نے ڈالی ہیں وہ اس میں خود بخود پک جائیں ساتھ ہی آپ اس کو تھوڑا سا ہلا لیں اور یہ دیکھئے ہماری کتنی اچھی کریمی سی ریزورٹو جو ہے تیار ہوتی ہے بہت ہی سادہ سا بہت ہی سمپل سا کریمی سا نمکین سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو سمجھیں کہ یہ پتلی سی کھچڑی ہے جس میں سے سبزیوں کی خوشبو آتی ہے تو ٹرائی کیجئے خدا کرے کہ یہ ریسیپی جو ہے یہ آپ کو پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی دیار ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجاست دیجئے اللہ حافظ